بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے پچھلے ہفتے کمنٹ بوکس نہیں بن پایا تھا میں اس کے لئے مادرت چاہتا ہوں بہت مشغولی تھی مشغولی کی بنا پر کمنٹ بوکس نہیں بنا پایا اس لئے جو کمنٹ سے دو ہفتے کی بہت زیادہ مقدار میں جمع ہو گئی ہیں میں نے دونوں ہفتے کی کمنٹس محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن تمام کمنٹس میں محفوظ نہیں کر پایا چونکہ زیادہ تعداد میں تھی اگر ہر کمنٹس میں محفوظ کرتا تو تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ کا کمنٹ بوکس بنتا میں نے کچھ کمنٹس محفوظ کی ہے اور میرا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس ہفتے دو کمنٹس بوکس بنا جائیں گے ایک آج ایک بیچ میں کسی دن بنا لیا جائے گا تو جو میں نے کمنٹس محفوظ کی ہے اس کو ہم بغیر کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال آئیشہ سلطانہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب آلیہ مہنور حانیہ عفت میننگ بیٹی کے لیے کیسے ہیں اور مدیحہ ماہین کے سائیڈ نیمز بتا دیجئے پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے پہلا نام آپ نے پوچھا اس میں آلیہ آلیہ کے معنی آتے ہیں بلند اور آلیہ صحابیہ کا نام ہے یہ نام بہت بابرکت ہے بغیر کسی تردود کے ہم رکھ سکتے ہیں مہنور یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے فارسی زبان کا لفظ ہے مہ کے معنی آتے ہیں چاند کے اور نور کے معنی آتے ہیں روشنی کے تو مہنور کے معنی آئیں گے روشنی کا چاند یہ نام بھی صحیح بھی رکھ سکتے ہیں ہانیہ ہانیہ اس کے معنی آتے ہیں پرمسرک خوشدیری خوشحالی ہانیہ بھی معنی کے تباش اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں عفت عفت اس کے معنی آتے ہیں پاک دامنی یہ نام بھی بہت اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں اور دوسرے آپ نے پوچھا ہے مدیہ یہ مادیہ ہو یا مدیہ دونوں اعتباہ سے نام رکھ سکتے ہیں مادیہ کے معنی آئیں گے اس کے معنی بھی آئیں گے بہت زیادہ تعریف کرنے والی دونوں طرح سے نام رکھ سکتے ہیں ماہین فارسی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں چاند جیسی تو مادیہ اور اور ماہین کے سائیڈ نیمز آپ نے پوچھے ہیں تو مدیحہ مدیحہ فاطمہ لگا لیں یا مدیحہ نور لگا لیں یہ رکھ سکتے ہیں اور ماہین ماہین فاطمہ ماہین نور یہ بھی لگا سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ کوئی بھی امنام نہ لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی میں نے کچھ نام میں منتخب کر رہا ہوں جو ڈبل نیمز ہوتے جو ہم آسکر نام لگانا چاہتے ہیں ڈبل تو میں اس میں کچھ نام منتخب کر رہا ہوں انشاءاللہ دیکھو بہت جلد اس کی ویڈیو بنے گی ڈبل نام ہوگی لڑکوں کے لئے بھی لڑکیوں کے لئے بھی ڈبل نامس کی انشاءاللہ میں ویڈیو بناوں گا اس کے لئے میں محفوظ کر رہا ہوں کچھ نام انشاءاللہ پھر جلد ہی ہمارے سامنے ڈبل ناموں کی ویڈیو انشاءاللہ آئے گی لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی ایک صاحب شہباز آرامنکستو میرا نام شہباز افشوہی ہے اس کا معنی کیا ہوں گے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شہباز شہباز اس کے معنی تو آتے ہیں بڑا باز شاہین شکاری پرندہ اور کنایا اس سے لئے جاتا ہے بہادری اور خوبصورتی بہادر مرد خوبصورت تو شہباز نام بہت اچھا ہے باقی افشوہی جو آپ نے لگایا ہے یہ محمد نام معلوم ہوتا ہے یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے باقی شہباز اچھا نام ہے آپ کا ایک صاحب گلام ربانی ان کا سوار ہے اسلام علیکم مفتی صاحب عروبہ کا میننگ بتائے پلیز مولیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں عروبہ عروبہ عائن کے ساتھ آتا ہے اور یہ قدم زمانے میں عروبہ یہ جمعہ کے دن کو کہتے تھے یوم عروبہ اسے طریقے سے ایک صاحب ہے مولانا قریشی ان کا سوار ہے اسلام علیکم زیدان نام کیسا ہے اور اس کے معنی کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں زیدان یہ زید سے بنا ہے زیدہ 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 اس کے معنی آتے ہیں بڑھنا زیدہ ہونا تو زیدان کے معنی آئیں گے بڑھنا اضافہ ہونا تو زیدان نام رکھ سکتے ہیں باقی زیدہ بہتر یہ ہے کہ زیدہ نام رکھیں جو صحابی کا نام ہے وہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے باعث برکت نام ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے آفلین انسارین کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب اسلیحان نام کے معنی کیا ہے پریز علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں اسلیحان یہ لفظ اردو عربی فاسی ڈکشری میں تو ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ شاید ترکی زبان کا لفظ ہو سکتا ہے تو اس لئے یہ نام اردو عربی زبان اور اس طریقے سے جو ہمارے یہاں کے متدابل زبانیں ڈکشریہ ہیں اس میں تو ہم کو نہیں مل پایا ہے باقی کسی دوسری زبان میں اگر اس کے اچھے معنی ہو تو رکھ سکتے ہیں لیکن جو کہ ہمارے یہاں یہ نام متدابل نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ نام نہ رکھ جائے کوئی دوسرا نام رکھ لے جو اچھے معنی والا نام ہو ایک صاحب عمران خانین کا سوال ہے شیث نیم کے معنی کیا ہے شیث شیث اس کے معنی آئیں گے اللہ کا عطیہ خدا کا عطیہ تحفہ اور شیث یہ ایک پیغمبر کا نام ہے ایک نبی کا نام ہے تو شیث نام بہت بہتر ہے باعث برکت ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے میر حسن ان کا سوال ہے اسلام علیکم عشیرہ اور آدیرہ اور آدیرہ نام کے مطلب بتائے علیکم السلام رحمت اللہ دیکھیں عشیرہ عشیرہ اس کے معنی تو آتے ہیں عزیز قریبی رشتہ دار اور اسی طریقے سے گھر کے لوگ تو عشیرہ تو اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں لیکن آدیرہ اور آدیرہ یہ نام ہم کو نہیں مل پا ہے وہ ہم معلوم ہوتے ہیں اور ایک صاحبہ ہیں زرش رفیق ان کا سوال ہے امرحہ نام کے معنی بتا دیجئے اور یہ مؤمل نام تو نہیں دیکھئے امرحہ امرحہ جو لفظ ہے یہ اس وزن پر اردو عربی کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا اصل مرحن اس کا مادہ ہے اور مرحن کے معنی آتے ہیں خوشی کے تو اس سے نام رکھ جائے گا ماریحہ یا اسی طریقے سے مریحہ تو اس کے دو معنی آئیں گے خوشی کے خوشحالی کے اور خوش ہونے والی کے باقی عربی زمان میں امرحہ سی غنی ہاتا یہ مؤمل معلوم ہوتا ہے اس کے بارے آپ ماریحہ رکھے یا مریحہ رکھے باقی اس کے اندر چونکہ تقبر کے معنی بھی پائے جاتے ہیں مرحن کے اندر ایک تو خوشی کے معنی پائے جاتے ہیں ایک تقبر کے معنی آتے ہیں تو تقبر کے معنی کی وجہ سے یہ نام نہ رکھے تو جادہ بہتر ہے ایک صحابہ محمد سمیر ان کا سوار ہے السلام علیکم مفلحین کے نام کا مطلب کیا ہے مفلحین اس کے معنی آئیں گے کامیاب ہونے والے لوگ کامیاب لوگ مفلحین نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک صاحبہ سنید برحالین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا برزن نیم رکھ سکتے ہیں ملیکم السلام علیکم رحمت اللہ برزن اس کے معنی آتے ہیں گلی کوچا شہر چوک تو برزن نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی معصفہ نام کیسا ہے اور سنبل نام رکھنا چاہیے یا نہیں علیکم السلام رحمت اللہ دیکھیں معصفہ نام تو یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے باقی سنبل جو نام ہے سنبل نام رکھ سکتے ہیں سنبل اس کے معنی آتے ہیں گیہوں کا خوشہ یا اقسم کا خوشبودار پودا سنبل اچھا نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب ہے محمد مبین کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب صفانہ نام کا مطلب کیا ہے علیکم السلام رحمت اللہ صفانہ صفانہ کے معنی آتے ہیں موتی تو صفانہ نام بہت اچھا ہے اور دوسرا ہے صحابیہ کا بھی نام ہے اس لئے یہ نام بہت بہتر ہے بائی سے برکت نامیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے عطی رحمہ ان کا سوال ہے زویا نام زیہ کا مونت ہے جو میننگ زیہ کے ہیں وہی زویا کے ہیں اردو میں مذکر مونت ہوتے ہیں زویا یہ جو عام طور پر نام رکھتے ہیں وہ زا سے رکھتے ہیں زویا میں نے جو غلط بہتلایا ہے وہ زویا بہتلایا ہے زا کے ساتھ میں ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں زویا زوات کے ساتھ میں زیہ جو ہے وہ زوات کے ساتھ آتا ہے اس کے معنی آتا ہے روشنی کے تو اس سے سے زوون بنے گا زوون کے معنی بھی روشنی کے آئیں گے تو اس سے زویا اگر ہم پڑھیں گے تو پھر روشنی کے معنی اس سے ہو سکتے ہیں لیکن زویا اس وجن پر زو ان سے بھی نہیں آتا ہے اس لئے یہ جو آپ نے تعویل کی ہے یہ صحیح نہیں ہے غلط ہے ایک صاحب عبدالرافین کا سوال ہے مشعل نیم میننگ پلیز مشعل اس کے معنی آتے ہیں روشنی کی جگہ آگ کی جگہ یہاں پر روشنی جلتی ہے اس کو مشعل کہتے ہیں اور اسی طریقے سے صاحب کا سوال ہے اسند نیم میننگ پلیز یا اسناد تیکیے اگر یہ اصناد ہو تو سند کی جمعائنگی تو اسناد اس کے معنی آئیں گے پھر سندیں حجتیں دلیلیں certifiqueur یہ اس کے معنی آئیں گے اور اگر یہ اصناد ہو تو اصناد عربی زبان کے اندر اسندہ الی اس کے معنی آئیں گے سہارا لینا اور اس طریقے سے بھروسہ کرنا تو اس اعتبار سے یہ اصناد کے معنی پھر سہارا لینے کے آئیں گے اور ایک صاحب ہے مولانک کوریشن کا سوال ہے ایزیان نام کے معنی کیا ہے ازیان نام نہیں ہوتا ہم طور پر گوگل پر اس کا تلفز غلط لکھ رکھا ہے یہ صحیح تلفز نہیں ہے ازیان کا صحیح تلفز ازیان یہ زین کی جمعائی کی ازیان اس کے معنی آئیں گے زینتیں بہت سی زینتیں اور اسی طریقے سے ملانے والے تو یہ ازیان ازیان لفظ ہوتا ہے ازیان نام رکھ سکتے ہیں زینتیں خوبصورتی کے معنی آئیں گے ازیان جو وہ لفظیں وہ صحیح نہیں ہیں وہ غلط نام ہیں اور ایک صاحبہ شازیہ سلطانہ کا سوال ہے السلام علیکم الماز نیم کیسا ہے لڑکی کے لیے اور شیماز نیم کیسا ہے لڑکی کے لیے اور ان کا میننگ کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں الماز نہیں ہوتا ہے اصل ہوتا ہے الماز اس کے معنی آتے ہیں ہیرہ الماز نام اچھائے رکھ سکتے ہیں اور شیماز آپ نے پوچھا ہے شیماز نام یہ ہم کو اردو عربی فاشدک شریف میں ہم کو نہیں مل پا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحبہ ہیں عربی شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم بھائی جان عورتوں کے پردہ کرنے پر ویڈیو بنائیں آج کل لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور کہتی ہے نظر کا پردہ ہے علیکم السلام ورحمت اللہ نظر کا اگر پردہ ہے تو نظر بھی تو تب ہی پردے میں آئے گی جب ہم پردہ کریں گے نظر کا پردہ تو تب ہوگا جب ہم پردہ کریں گے نظر کا پردہ کیسے ہوگا تو نظر کا پردہ بھی ہے اور پرے جسم کا پردہ بھی ہے عورت کے معنی ہی پردے کی آتے ہیں عورت کے معنی آتے ہیں چھپانے کی چیز سطر تو عورت کے تو خود ایک پردہ ہے عورت کو پردے کے ساتھ رہنا چاہیے عورت بہت قیمتی چیز ہے سلام کے اندر عورت کی بہت زیادہ عزت ہے اللہ نے عورت کو بہت زیادہ قیمتی چیز بنایا ہے اور عام طور پر قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ چھپا کر رکھی جاتی ہے ورنہ اگر کوئی بھی قیمتی چیز کو ہم ایسے ہی بیچوراہے پر بزار پر رکھ دیں گے تو کوئی بھی ڈاکو اور چور اس کو لوٹ کر کے لے جائے گا اسی طریقے سے عورت ہے عورت بہت قیمتی چیز ہے اس کو اپنے آپ کو چھپانا چاہیے محفوظ رکھنا چاہیے عورت اگر چھپا کر رکھی جائے گی تو وہ محفوظ رہے گی اور اگر عورت اپنے آپ کو اپنے جسم کو چھپا کر نہیں رکھے گی اپنے زینت کو اور اپنے جسم کو لوگوں کے سامنے دکھ لائے گی تو پھر جو چور اچکے جو نیچ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ عورت کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں اسی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ لڑکیوں کے گریپ ہو جاتے ہیں گینگ ریپ ہو رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس لئے آتی ہے جب عورتیں بے حیاء ہو کر کے گھومتی ہیں تو یہ چیز اسلام کے خلاف ہے پردہ عورت کو کرنا چاہیے پردہ عورت کی شان ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے پردہ ضروری ہے قرآن کے اندر بھی اس کا حکم ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ شاز یا شاہد کا سوال ہے آفید نیم کا میننگ بتائیے آفید نیم یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب سلطان ان کا سوال ہے شگوفی نیم کا مطلب کیا ہے اور کیا رکھنا چاہیے شگوفی نہیں ہوتا ہے شگوفہ ہوتا ہے یا شگوفہ ہوتا ہے اس کے معنی آتے ہیں کھلا ہوا تو کھلا ہوا پھول تو شگوفہ یہ قلی کے معنی میں بھی آتے ہیں لیکن شگوفی یہ کوئی نام نہیں ہوتا شگوفہ یا شیگوفہ یہ ہوتا ہے اصل ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم حضر مفتی صاحب آپ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی کا نام عیشہ بتایا تھا لیکن مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ کے تفسیر میں حضرت زکریہ کی بیوی کا نام عیشہعہ لکھا ہے برائے کرم اس کا صحیح نیم کونسا ہے اور میننگ بھی بتائیں کریں علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھئے حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی کا جو نام ہے کتابوں میں جو لکھا ہے وہ عیشہعہ لکھا ہے عیشہعہ جو میں نے بتلایا تھا باقی عیشہعہ عیشہعہ نام یہ ہم کو کہیں نہیں ان کا ذکر ملا ہے باقی اگر لکھا ہے تو عام طور پر یہ دوسری زبان کا لفظ ہوتا ہے پہلے زبان جو تھی بہت سے مرتبہ سے عبرانی زبان ہوتی تھی اور اسی طریقے سے ترکی زبان ہوتی تھی تو ان طرح کی زبانوں کے اندر عام طور پر اس میں تلفز کے اندر فرق آ جاتا ہے تو اس طرح سے عیشہعہ نام ہو سکتا ہے کہ دوسرا اس کا تلفز ہو باقی اصل زوزادہ تر کتابوں میں ہے وہ عیشہعہ ہی لکھا ہوا ہے ایک صاحب کا سوال ہے سماحہ کا مطلب کیا ہے سماحہ اس کے معنی آتے ہیں فراخ دلی نرمی فیازی تو یہ نام بہت اچھا رکھ سکتے ہیں ایک صاحب شادان امبر ان کا سوال ہے سماک نام کا مطلب بتا دے سماک سماک اس کے معنی آتے ہیں ایک قسم کا ستارہ سماک ایک قسم کے ستارے کو کہتے ہیں اور جو منزل ہوتی ہے ستاروں کی اس کو بھی ایک سماک کہتے ہیں سماک نام کیونکہ صحابی کا بھی گزرا ہے صحابی کی نزبت سے نام رکھنا بہت بہتر ہے بائیت برکت نام ہے ایک صاحبہ ہے رفت جان ان کا سوال ہے آئیزہ آلیمہ ابیہہ کا مطلب کیا ہے آئیزہ آئیزہ دال کے ساتھ آئے گا اس کے معنی آئیں گے اللہ کی پناہ میں آنے والی آئیزہ اچھا نام ہے آلیمہ اس کے معنی آئیں گے جاننے والی علم والی ابیہہ اس کے معنی آتے ہیں سمجھدار یہ نام تینوں اچھے ہیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے سمارہ راشد خان ان کا سوال ہے حورم نام کا مطلب بتا دے ارحا کا کیا مطلب ہے حورم حورم دراصل یہ فارسی زبان کا لفظ آئے گا حور اور میم جب حورم پڑھیں گے تو حورم کے معنی آئیں گے میری حور تو یہ نام رکھ تو سکتے لیکن کچھ زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں بنتے ہیں حوریہ نام رکھنے آپ حوریہ حوریہ کے معنی آئیں گے حور جیسی خوبصورت اور ارحا ارحا نام نہیں ہوتا ہے اصل ایک تو لفظ ہوتا ہے ارحا ارحا یا ارحا یہ واحد اس کا رحا آتا ہے تو ارحا جمع آئے گی اس کے معنی آئیں گے چکی کے اور ایک معنی سے آئیں گے ڈال کے تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب یاسین شیخ ان کا سوال ہے تیما نیم کے معنی کیا ہے تیما یہ یمن کے اندر ایک بستی کا نام ہے تو تیما نام زیادہ مناسب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ دوسرے نام رکھ لیں آپ اور اس طریقے سے ایک صاحب آئے ہیں آئیشہ آبید ان کا سوال ہے السلام علیکم بروڈر میننگ آف مازیہ پلیز علیکم السلام مازیہ مازیہ کے معنی آئیں گے فضیلت برطری ترقی تو مازیہ نام بہت اچھا ہے رفعات بلندی کے معنی میں آتا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرا نام اسمت ہے روا نام کے میننگ بتائیے پلیز جزاک اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ روا روا اس کے معنی آتے ہیں خوشنمائی چہرے کی آب و تاب رونق روا نام بہت اچھا ہے یہ نام معنی کے اعتبار سے ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے ماز خان ان کا سوال ہے انوشرا نام کا مطلب کیا ہے میں اپنی بیٹی کا رکھنا چاہتی ہوں انوشرا انوشرا نام یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے اس کے برائے کوئی اچھا نام رکھے آپ اور اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے مدیحہ سلیم ان کا سوال ہے اسلام علیکم عمالیہ نیم کا مطلب بتائیں عمالیہ تو نام ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک لفظ ہوتا ہے عملیہ عملیہ اس کے معنی آتے ہیں عمل جراحی یا زخم کے اوپر جو عمل کیا جاتا ہے اور ایک معنی اس کے آتے ہیں طریقہ کار لائحہ عمل یعنی وہ نظام زندگی جو ہم طریقہ بنا لیتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے اس کو عملیہ کہتے ہیں تو یہ نام رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں باقی عمالیہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک صاحب کا سوال ہے وحید شاہ السلام علیکم مفتی صاحب مناب اور زاویان نیم کا میننگ پوچھنا چاہتا ہوں فروم پاکستان والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں پیرہ نام آپ نے پوچھا ہے مناب مناب اس کے معنی تو آتے ہیں قیم مقامی اور اس طریقے سے نائب جو کسی چیز کا قیم مقام ہوتا ہے نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زاویان یہ زاوی کا تثنیہ ہے اور اس کے معنی آئیں گے لپیٹنا پھیرنا جمع کرنا زاویان بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ ہے مونہ خانین کا سوال ہے السلام علیکم فرہود کے معنی مجھ کو بتا دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ فرہود یہ کوئی نام نہیں ہوتا ہے فرہود کے براہ ایک فرہاد نام ہوتا ہے ازرین یہ لفظ مکنی مل پا ہے باقی ازرین یہ ترکی کے اندر ایک جگہ کا نام ہے اور ایک شہر کا نام ہے تو ازرین نام کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب یوسیرہ نیم یہ صحابیہ کا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے والیکم السلام علیکم یوسیرہ یہ صحابیہ کا نام ہے اور یوسیرہ کے معنی ہیں کہ سہولت آسانی بہت اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب بیٹے کا نام دانیر اور ایہان رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں دانیر اور ایہان یہ دونوں نام بلکل مناسب نہیں ہے کہ بلائے کوئی اچھ مانا ورائے آپ نام رکھیں اور ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ندبہ نام رکھ سکتے ہیں اور دعا ندبہ کے بارے میں کچھ بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ندبہ یہ نام مناسب نہیں ہے چونکہ ندبہ اس کے معنی آتے ہیں نوحہ کرنا ماتم کرنا میت کی خوبیوں کو بیان کر کے رونا تو ندبہ نام بلکل مناسب نہیں ہے رکھنے کے اعتبار سے اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال علیکم مولانا صاحب میرا نام محمد مشتاق احمد اس کا مطلب بتا دیجئے پلیز اور محمد تاج نور جہاں اور محمد ان نومیا ان نام کے مطلب کیا ہے یہ بھی بتا دیں علیکمم سلام علیہ محمد اللہ دیکھئے آپ نے دیکھا ہے مستاق نہیں ہوتا مشتاق ہوتا ہے بلشین کے ساتھ میں مشتاق اس کے معنی آئیں گے اشتیاق رکھنے والا عارض مند خواہش رکھنے والا مشتاق اچھا نامے رکھ سکتے ہیں اور تاج تاج اس کے معنی آتے ہیں سرپر رکھے جانے والا جو تاج ہوتا ہے اس کو تاج کہتے ہیں تو یہ نام لکھ سکتے ہیں نور جہاں نور جہاں اس کے معنی آئیں گے دنیا کا نور دنیا کو روشنی پہنچانے والا اور نور جہاں ہے مغل بادشاہ جہانگیر اس کی ملکہ کا خطاب تھا تو نور جہاں نام بھی رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے اور باقی جو اپنے پہنچا ہے انمیہ یہ کوئی نام نہیں ہے اور ایک صاحبہ ہے گلف شاہ مانی مریم ان کا سوال ہے گلف شاہ کی کیا میننگ ہے ریحان اور فیس کے میننگ کیا ہے گلف شاہ اس کے معنی آتے ہیں پھول بکھیرنے والا پھول برسانے والا اور اس سے کینا ہوتا ہے اچھی باتیں کہنے والا خوبصورتی سے بات کرنے والا گلف شاہ اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں ریحان اس کے معنی آئیں گے خوشبو کے فیض کی معنی آتیہ توفہ فیض اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب کا سوال ہے کومل نیم کیسا ہے کومل نیم اس کے معنی آئیں گے کومل کے نازک کے نرم کے کومل نام عام طور پر غیر مسلموں میں رکھ جاتا ہے اس لئے مناسب نہیں ہے اور ایک صاحب ہے شاہد حسین کا سوال ہے پھولیز افران نام کا میننگ بتائے اور یہ نام رکھنا کیسا ہے دیکھیں افران یہ افرون اگر اس کا مادہ ہو تو افرون کے معنی تو مٹی کہاتے ہیں مٹی میں لٹنا اور مٹی میں اس طریقے سے لٹانا سفیز زمین کے بھی آتے ہیں تو افران نام یہ کوئی مناسب نہیں ہے باقی افران کے براہ اب افران نام رکھ لیں افران پاک دامنی اس کے معنی آتے ہیں اس طریقے سے صاحبی کا بھی نام ہے اور اسی طریقے سے غفران نام رکھ سکتے ہیں تو افران یہ مناسب نہیں ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے شفان نیم کا مطلب کیا ہوتا ہے شفان نہیں اتصال ہوتا ہے شفان شفان اس کے معنی آئیں گے بارش کی تھنڈی ہوا شفان نام اچھا رکھ سکتے ہیں ایک صاحب افرح ان کا سوال ہے السلام علیکم حضرت واثقہ کے نام کا میننگ کیا ہے پریز واثقہ اس کے معنی آتے ہیں قابل اعتماد بھروس مند مستحکم واثقہ اچھنا میں رہ سکتے ہیں ایک صاحبہ سبیحہ سلطان علیہ السلام علیکم مفتی صاحب مجھے کامیاب میننگ والے نام بتائیے جو قرآن میں موجود ہیں واثقہ میں نے کامیاب میننگ والے یہ نام کی ویڈیو مستقل بنا رکھی ہے آپ اس کو گوگل پر ڈال دیں کامیاب میننگ والے نام مفتی صداقت آپ کو ویڈیو مل جائے گی اسی طریقے سے ایک ایسا آپ کا سوال ہے what is the meaning of آئیکہ پریز ٹیل ایک ہے آئیکہ آئیکہ آپ نے لکھا چھوڑے قاف کے ساتھ آئیکہ اصل ہوتا ہے ایک تو بڑے قاف سے اس کے معنی تو آنگے روکنے والی اور آئیکہ اس کا صحیح تلفظ ہے آتیکہ یہ آتیکہ کو بہت سے لوگوں نے آئیکہ پڑھ لیا دو نکتوں کو حمزہ سمجھ لیا تو آتیکہ اصل ہوتا ہے آتیکہ اس کے منائیں گے شریف ذات والی بہت خوشبو ملنے والی اور صحابیہ کے بھی نام ہے تو آتیکہ نام رکھیں آئیکہ کوئی نام نہیں ہے ایک ایسا ہیبہ ہیں آئیشہ مجابر اسلام علیکم حورین سجدہ ازکہ انعیہ کشیش علائینا نام کا مطلب بتا ہے پریز حورین لکھا ہے حورین نہیں ہوتا ہے حورین حورین قرآن کے اندرس کے لفظ ہے تو حورین کے مانائیں گے خوبصورت آنکھوں والی بڑی آنکھوں والی جنت کی اوڑتے ہیں نہیں حور جن کو بولتے ہیں حورین یہ جنت کی حور کا نام ہے سجدہ سجدہ تو بولتے ہیں نماز کا سجدہ ہوتا ہے اللہ کے آگے سر جھکانے کو سجدہ کہتے ہیں سجدہ نام کو زیادہ مناسب نہیں سجدہ کے براہ آپ ساجدہ نام رکھیں سجدہ کرنے والی یہ اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے ازکا ازکا ہوتا ہے آپ نے اجکا لکھا اجکا نہیں ازکا ازکا اس کے مانائیں گے بہت زیادہ پاکیزہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں عنایہ عنایہ کے مانائیں گے توجہ کرم مہربانی کشش کشش کے مانائیں گے کھیچنا کھیچنے کی قوت کسی کو اپنی طرف پر کشش کھیچنا اور علائینا علائینا نام طور پر یہ علی انس آتا ہے بلندی کے معنی میں آئیں گا تو اس میں کچھ نام صحیح ہے کچھ رکھ سکتے ہیں ایک دو نام آپ کے مناسب نہیں ہیں اور اسی طریقے سے ایک صاحب سید جعوید ان کا سوال ہے السلام علیکم ہم نے لڑکے کا نام شیزان رکھا ہے علیکم السلام شیزان کے معنی میں نے بتلا رکھا ہے ایک مستقیل ویڈیو بنا رکھی ہے صحیح ہے رکھ سکتے ہیں رعونت سے مشتقو تو رائنہ ہا کے ساتھ اس کے معنی میں آئیں گے نہ سمجھی کے کم سمجھی کے اور رائنہ علیف کے ساتھ جو قرآن کے اندر لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں ہمارا خیال کیجئے ہمارے دیکھ بھال کیجئے تو رائنہ علیف کے ساتھ رکھنا چاہا ہے تو رکھ سکتے ہیں وقت زیادہ بہتر یہ کہ کوئی اچھے معنی والے نام رکھیں ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم سر رباب اور درر فشاں کا کیا مطلب ہے پریز بتائیں علیکم السلام رباب رباب اس کے معنی آئیں گے وہ بکریاں جنہوں نے ابھی بچے جینے ہوں رباب نام بالکل مناسب نہیں ہے درر فشاں درر فشاں کے معنی آئیں گے موتی بکھیرنے والی درر فشاں نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے ازمیر نیم کا میننگ بتائے یہ نام رکھنا ٹھیک ہے یعنی ابھی میں نے اس کا بتلا چکا ہوں میں اور اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب مجھے بتا سکتے ہیں کئی درخشاں کا اور کہہ کشاں کا مطلب بتائیے آپ کا بہت بہت بڑا شکریہ ہوگا علیکم السلام علیکم درخشاں درخشاں اس کے معنی تو آئیں گے روشن چمکتا ہوا چمکیلہ وہ تچھانا میں رکھ سکتے ہیں کہہ کشاں کہہ کشاں لکھا ہے کہہ کشاں ہوتا ہے کہہ کشاں کہہ کشاں اس کے معنی تے ہیں چھوٹے چھوٹے بہت سے ستاروں کی قطار جو آسمان پر رات کے وقت میں ستاروں کی قطار ہوتی اس کو کہہ کشاں کہتے ہیں دونوں نام اچھے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب احوار نیم کے میننگ بتا دیجئے علیکم السلام احمد اللہ یہ کہ احوار نام ہم کو نہیں مل پا ہے یہ مناسب نیم محمل معلوم ہوتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے ماجیرہ نام رکھنا رکھ سکتے ہیں کیا ماجیرہ ماجیرہ یہ کوئی نام ہم کو نہیں مل پا ہے محمل معلوم ہوتا ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم احان حیات نام کا معنی کیا ہے اور اس کو رکھنا اسلام میں جائز ہے مناسب جواب ضرور دیجئے گا مالیکم السلام نام اللہ دیکھیں احان احان یعنی زبان کے اعتبار سے اس کے مانائیں گے احانتن اس کے مانائیں گے زریل کرنا اسی طریقے سے احانت کرنا یہ مناسب نہیں ہے حیات حیات کے مانائیں گے زندگی کے یہ رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم محمد دارین نام کا مطلب کیا ہوگا علیکم السلام دارین دارین کے مانائیں گے دنیا اور آخرت دارین کے مانائیں گے رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب اگر آپ کچھ نام کے کمبینیشن جیسے کی مریم حبا فاطمہ سنایا جس میں صحابیات کے نام کے ساتھ کچھ نام ہو ایسے لڑکیوں ان لڑکوں کے لیے مینشن کر سکتے ہیں پلیز و علیکم السلام اس کے انشاءاللہ میں بہت سے نام اس کے تعلق سے میں کام کر رہا ہوں بہت جلد اس کے تعلق سے ایک پیڈو آئے گی ایک صاحب کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب پلیز میراج محروز شاہستہ زاہیرہ زاہیرہ اور مدیحہ نام کے معنی بتائیے والیکم سلامت اللہ میراج میراج کے معنائیں گے سیڈی چڑھنا تو میراج نام لکھ سکتے ہیں محروز میروز کے معنائیں گے اب اس کے میں نے ویڈیو بنائی ہے بھی دو دن پہلے آپ کو دیکھ سکتے ہیں محروز کا پورا میں نے وضاحت کے ساتھ بنانا رکھی ہے شاہستہ اس کے معنائیں گے محذب لائق سلیق مند اچھا نام ہے زاہیرہ زاہیرہ اس کے معنائیں گے روشن چمکدار چمکیری اچھا نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں اور زاہیرہ یہ بھی زاہ کے ساتھ میں اگر پڑھیں گے تو یہی معنائیں اس کے معنائیں گے مدیحہ اس کے معنائیں گے قابل تعریف لائق تعریف تعریف کرنے والی یہ نام رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے سبقہ سوالے مفتی صاحب السلام علیکم مائرہ نام کے میننگ کیا ہے والیکم السلام مائرہ یہ مہر سے اگر ہو تو اس کے معنائیں گے خوراک مہیہ کرنے والی گھر کا انتظام کرنے والی اور ایک معنائیں اس کے نا سمجھی کے بھی آتے ہیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے ایک صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب روشنہ نام کا مطلب بتائیے پلیز والیکم السلام علیکم روشنہ نام کو نہیں مل پایا ہے ایک صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب یمن کا مطلب بتائیں پلیز والیکم اسلام علیکم دیکھیں یمن یمن تو ایک شہر کا نام ہے یمن نہیں اصل صحیح طرف اس کا یمان یمان نام آپ رکھیں یمان ایک صحابی کا نام ہے اور یمان کے مانائیں گے یمن والا تو یمان بہت اچھا نام ہے یمن کے بجائے اور اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے عریشان نہ رکھ کر عریشان رکھ سکتے ہیں کیا عریشان کے میننگ کیا ہے جی عریشان یہ صحیح نہیں ہے مناسب نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک صاحبہ کا سوال سلام علیکم انائزہ تازین نام کی مانا اور نام رکھ سکتے ہیں کیا لڑکی کے لئے علیکم السلام دلانائیزہ کے معنی اچھے نہیں ہے اس کے معنی آئیں گے دور رہنے والی عورتیں بکری اس کے معنی آئیں گے تازی نام ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک ساتھboy والسلام علیکم مفتی صاحب علاف نیم گرس کا رکھ سکتے ہیں جزاکاللہ علیکم السلام علاف نیم رکھ سکتے ہیں علاف کے معنی آئے گے معنوس ہونا مانوس کرنا تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مصنع نہیں ہے ایک ساتھ apologized علیکم مفتی صاحب شعثہ نام کا مطلب کیا ہے مالیکم السلام شعثہ اس کے معنی آئے گے پراغندا پراغندا بال جس کے بال بکھرے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایک صاحب بن شاہ صدیق ان کا سوال ہے مفتی صاحب انشاہ نام لڑکی کے لئے کیسا ہے پریز بتائے انشاہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ انشاہ کے مانائیں گے ایجاد کرنا تخلیق کرنا پیدا کرنا یہ نام اچھا نہیں ہے زیادہ بہتر نہیں ہے فاطمہ کوثر نے میننگ بتائے فاطمہ کوثر رکھ سکتے ہیں فاطمہ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا نام ہے اس کے مانائیں گے وہ رجی سے دو چھوڑا لیا گیا ہو اور کوثر کوثر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حوز کوثر رتا کیا جائے گا اور اس کے مانائیں گے تو کوثر نام اچھا ہے فاطمہ کوثر رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے محمد زوہان کی میننگ کیا ہوں گے دیکھیں زوہان اگر یہ بڑے حاق کے ساتھ ہو تو اس کے مانائیں گے ہٹنا الگ ہونا اور چھوڑے حاق کے ساتھ یہ نام صحیح نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب انسا نیم کیسا ہے بی بی گرل کے لیے کیونکہ گوگل پر انسا کے نام کے ساتھ کماری آتا ہے انسا نام کا میننگ کیا ہے انسا نام کے مطلب کماری یہ ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے اصل لفظ ہوتا ہے انیسا ایسی طریقے سے آنیسا تو اس کے مانائیں گے محبت کرنے والی انسیت رکھنے والی تو آنیسا نام رکھیں انسا نام یہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پلیز رومیسا اور رومان نام کیسا ہے یہ نام بتائیں کیا ان میں تھے تین بچوں کے نام کے نام ہے ان کا میننگ بھی بتائیں پلیز روحان اور اسی طریقے سے رومان رومیسا دیکھیں روحان روحان نہیں روحان ہوتا ہے روحان کے معنی آتے ہیں رسک روزی خوشبو اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں رومیسا یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس کے معنی ستارے کے ہاتھ رکھ سکتے ہیں سوات کے ساتھ میں اور رومان رومان اس کے معنی آئیں گے کان کی لو والی اور اسی طریقے سے کان کی لو یہ رومان کے معنی آئیں گے صحابیہ کا نام ہے ام رومان اور ایک نام رومان کے گوگل پر انار کے دے رکھیں وہ رومان نہیں وہ ہوتا ہے رومان پیش تشدید کے ساتھ میں رومان اس کے معنی آئیں گے اور رومان کے معنی آئیں گے کان کی لو والی تو اس میں یہ فرق ہے ایک صحابہ ان کا سوال ہے میرا نام سرفراز ہے میں کچھ نام کے میننگ جاننا چاہتا ہوں پریز بتا دیجئے سنوبر مبینہ شاہدہ ماہناز الفشہ امیمہ فرزانہ رافیہ رفت دیکھیں پیر نام آپ نے پوچھا ہے اس کے اندر سنوبر دیکھیں سنوبر اس کے معنی آتے ہیں چیلڈ کی قسم کا ایک درخت جس پر چلغوزے لگتے ہیں وہ جو بہت سیدھا ہوتا ہے جس سے محبوب کے قد کو تشبیح دی جاتی ہے سنوبر نام رکھ سکتے ہیں مبینہ اس کے معنی آئیں گے واضح مبینہ نام رکھ سکتے ہیں شاہدہ اس کے معنی آئیں گے گواہی دینے والی یہ نام رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ماہ ناز ماہ کے معنی چاند کی آتے ہیں ناز کے معنی آتے ہیں فخر کے اور تکبر کے تو ماہ ناز کے معنی آئیں گے فخر کا چاند تکبر کا چاند یہ نام مناسب نہیں ہے الفشہ الفشہ نہیں ہوتا اصل ہوتا ہے فشہ ایک لفظ ہوتا ہے الفشہ تو فشا کے معنی آئیں گے ظاہری مال اور اس طریقے سے مال کی کثرت یہ فشا کے معنی آتے ہیں تو الفشا مناسب نہیں الفشا نام رکھ سکتے ہیں امیمہ یہ صحابیہ کا نام گزرائے یہ بہت اچھا نام ہے اس کے معنی آئیں گے امیمہ چھوٹی بندی متوازے بندی فرزانہ اس کے معنی آتے ہیں آقل مند سمجھدار اچھا نام ہے رافیہ اس کے معنی آتے ہیں بلند رافت 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 ہوتا ہے رافت اس کے معنی آتے ہیں مرحمت شفقت مہربانی تو یہ نام رکھ سکتے ہیں یہ کچھ کمنٹس تھی جو میں نے آپ تمام حباب کی محفوظ کی تھی ان کے جواب دیئے گئے ہیں جن لوگوں کے سوال کی جواب نہیں آ پائے ہیں وہ دوبارہ کمنٹس کر لیں انشاءاللہ آئندہ جو کمنٹس بوکس بنے گا اس میں آپ کے سوال کا جواب دیئے دیا جائے گا فقط واللہ هو عالم